اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ریوول کمارٹ یہ ہماری آٹو کیڈ 3D کی تھرڈ کلاس ہے اور اس کے اندر ہم نے ریوول کمارٹ کے بارے میں پڑھنا ہے ریوول کمارٹ بیسکلی کیا ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے 3D solid اور surface by sweeping a 2D اور 3D curve around an axis یعنی کوئی بھی آپ کا 2D میں بنا ہوا جو object ہے آپ اس کو ایک axis کے گرد around کر کے یعنی کہ گھما کر ایک 3D solid surface بنا سکتے ہیں یعنی 3D کے different design ہم اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں یعنی 3D کے different objects ہم ریوول کمارٹ کو use کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریوول کمارٹ جو ہے وہ REV اس کا جو shortcut ہے وہ REV ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا use میں نے لکھ دیا ہے use to make rounded objects are different design in 3D ٹھیک ہے تو یہ ہے revolve command چلیں اب اوپر میں نے جتنی بھی commands کروا دی ہیں 2D کی اب میں نے 3D start کیا ہے تو آپ نے یہ سارے جو lectures ہیں میرے اسی ویڈیو کی description سے جا کر اب 2D کا link بھی موجود ہے اور 3D کا link بھی موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے میں نے کچھ objects بنائے ہیں 2D میں یہاں پر just آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے میں نے یہ object بنایا ہے اور میں نے اس کا یہ access point بنایا ہے جس کے گرد میں نے اس کو گھمانا ہے round کر دیتی ہے گھما دیتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں revolve command پر یہاں پر click کرتے ہیں جیسے ہی تو ہماری revolve command active ہو جاتی ہے یہاں پر نیچے option آ رہا ہے select object to revolve ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس object کو revolve کرنا ہے تو آپ اس object کو just select کر لیں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے enter enter کریں گے اس کے بعد کہے گا specify axis start point or define axis by آگے object xyz یعنی آپ x axis کے گرد گھمانا چاہتے ہیں y axis یا z axis کے گرد یہاں کے کسی object کے گرد یہ بھی ہم اس کو بتا سکتے ہیں فیل حال میں یہاں پر one point دے رہا ہوں یہاں پر and second point میں given کر رہا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے مجھے اس کے گرد اس کو گھمانا ہے تو جیسے ہی میں click کروں گا you can see کہ میرا object جو ہے میں mouse کو تھوڑا drag کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ round ہوتا start ہو جاتا ہے اب نیچے یہاں پر مجھے angle مانگ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو کہہ رہا ہے specify angle of revolution ہم نے اس کو angle دینا ہے تو angle اگر میں اس کو 360 degree کا دوں تو 360 means کہ یہ full boom جائے گا پورے circle کے اندر ایک دائرے کے اندر 360 degree کے ذاوئیے ہوتی ہیں میں اس کو angle دے رہا ہوں 360 enter تو then آپ دیکھیں گے یہ full round ہو چکا ہے ہمارا object ٹھیک ہے اس کو میں بعد میں آپ کو rotate کر کے دکھاتا ہوں تو لیکن یہ full round ہو چکا ہے اب ٹھیک ہے اب یہاں پر بات کریں یہ گھومد نمہ ایک object ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کیا کریں گے REV اس دفعہ میں shortcut use کر رہا ہوں REV آپ نے just type کر کے انٹر کر دینا ہے then آپ سے کہے گا select object to revolve then آپ نے اپنا object یہ والا جس کو revolve کرنا ہے select کر لیں select کرنے کے بعد انٹر کی پریس کر دیں اس کے بعد آپ سے کہے گا axis define کریں تو پھر آپ نے آپ دیکھیں یہاں پر یہ میری ایک line ہے یہ object بھی ہے تو میں یہاں پر یہاں تو اس point پر click کر کے اوپر والے پر click کر دوں تو بھی یہ revolve ہو جائے گا یہاں پھر میں یہاں پر object کے اوپر click کروں then کہے گا select your object تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس line پر click کرنا ہے تو وہ جلدی سے اس line کے گدر revolve ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے جی نیچے پھر سے angle مانگ رہا ہے تو میں اس کو angle 360 degree اگر دوں تو یہ full revolve ہوگا یعنی پورے کا پورا گھوم جائے گا اگر میں اس کو 180 degree کا angle دیتا ہوں تو یہ half revolve ہوگا جیسے میں نے 180 degree enter کیا اب اگر میں اس کو تھوڑا سا آپ کو rotate کر کے دکھاؤں کچھ تو آپ دوسری سائیڈ اس کی ذرا دیکھیں تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی ٹھیک ہے اس کے لیے ہم پہلے جو ہے نا اس کو سوری پہلے میں اس کا view change کر لیتا ہوں یہاں سے se view کر لیں تو zoom کر لیں اچھا یہ دیکھیں ابھی یہ والا revolve میں نے 360 پر کیا تھا یہ full revolve ہو چکے اب اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہم ایک اور command use کرتے ہیں جس کو 3D rotate کہتے ہیں ابھی میں وہ بات نہیں کر رہا ابھی ہم just revolve command کا concept سمجھ رہے ہیں اس کے بعد ہم 3D rotate کو بھی انشاءاللہ discuss کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جو object بنا اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ آدھا بنا آدھا یہ نہیں بنا کیونکہ میں نے اس کو revolve کیا ہے وہ 180 کے angle پر ہی کیا تھا اب میں اس کو واپس top view پر جا رہا ہوں اچھا یہ میں دیکھ لیں میں نے جتنے بھی 2D کے objects بنائیں ہیں یہ سارے کے سارے میں نے top view کے اوپر رہتے ہوئے ہی بنائے ہیں اچھا یہاں پر جو object ہے اس کو کر دیں delete چلیں اس کو میں zoom کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میں اسی کو اس object کی بات کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا کرتا ہوں move side اور اس کو میں revolve کرتا ہوں rev enter then select your object enter پھر آگے یہاں تو axis دے دیں یعنی آپ first point یہاں دے دیں اور second point آپ یہاں پر دے دیں then آپ کا object revolve ہو جائے گا یہاں پر angle 360 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہماری ایک railing کے style بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں lamp type چیزیں بھی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ different چیزیں ہم اس کمار سے بنا سکتے ہیں یہ جو 2D کی line ہے بعد میں اس کو remove کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر آ جائیں اوپر تو میں نے ایک lamp کی shape بنائی ہے جو 2D کے اندر کچھ اس طرح سے ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو dimensions بھی بتا دی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے ٹھیک ہے یہ simple just ایک lamp type ہے آپ نے اس کو یہاں پر draw کریں اگر تو اس میں تھوڑا سا time یہ لے لے گا barrel میں چلیں کر دیتے ہیں enter کر لیتے ہیں یہاں پر میں جو ہے وہ لگا رہا ہوں 8 inch کی line ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ line میں نے لگائی ہے اوپر کی طرف 1 inch پھر 3 inch ٹھیک ہے پھر اوپر کی طرف میں نے اس کو لگایا ہے 4 inch اس طرح سے ہم اس کو لگاتے ہیں تو poly line لے لیتے ہیں پی ایل کر کے یہاں پر میں ایک line لگا رہا ہوں اوپر کی طرف 1 inch اس کے بعد میں اس طرف لگا رہا ہوں 3 inches enter اس کے بعد میں اوپر کی طرف 4 inches کی line لگا رہا ہوں ٹھیک ہے 4 enter اس کے بعد اس طرف 1 inch اوپر کی طرف آپ کر لیں یہاں پر 2 inch پھر 1 inch اس طرف کر لیں ٹھیک ہے اور اور پھر یہاں پر آپ اس کو 2 inches کر لیں یا 3 inches کر لیں ٹھیک ہے 3 inch کی میں نے line لگا دی اس کے بعد یہاں پر میں ایک line لگا رہا ہوں 6 inches کی یہ والی اس کے بعد پھر سے میں ایک 6 inches کی line یہاں پر 7 inches کی line یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں یہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے جسٹ یہ کرنا ہے ہمیں ایک line کا mid point چاہیے یعنی یہ mid point ہے اس سے ہم symmetrical figures بنا سکتے ہیں symmetrical figures وہ ہوتی ہیں جو دونوں سائٹ سے ایک جیسی ہوتی ہیں ان کی ہم ایک سائٹ بنا کر دوسری سائٹ کو ہم وہ کر سکتے ہیں mirror ٹھیک ہے چلیں یہاں پر میں اس کو select کرتا ہوں اور یہ اس کے grip point سے پکڑ کر میں اس کو کچھ اس طرح سے کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے جی اب یہاں پر میں تھوڑا سا وہ میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ پہلے میرا 2D کا course دیکھ لیں اگر آپ کو نہیں آتا تو وہاں سے آپ کو clear ہوگا f inter r inter radius میں نے دیا اس کو 2 inches اگر میں یہاں پر دیتا ہوں ٹھیک ہے فار ایزامپل تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارا draw ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی ہمیں arc لگانا پڑے گی پہلے ہم یہ چیز بنا کے دیکھتے ہیں کہ کیسی look دیتا ہے ہمیں چلیں f inter r inter اور یہاں پر میں 2 inch radius add پھر say f inter r inter 1 inch radius میں یہاں پر add کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر f inter r inter 2 inch radius میں یہاں پر بھی add کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں بھی 1 inch radius add f inter r inter and 1 inches یہاں سے یہاں تا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کچھ چیز بنائی اب یہ کام کر لیں یہ line select کریں یہ دیکھیں تو یہ ہمارا ایک object ہے اس کو میں یہاں سے join کر رہا ہوں سب کو select کر کے میں j press کر دیتا ہوں اور tr double کر دیتا ہوں اب یہ ہمارا ایک single object ہے چلیں اس کو revolve کرتے ہیں تو آپ r e v type کریں enter then select your object enter پھر x point then then آپ دیکھ سکتی ہیں میں اس کو 360 degree پر enter کر رہا then آپ دیکھیں خوبصورت سا جو ایک لیمپ کی shape ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بن کر آ چکی ہے اگر آپ اس کو rotate بھی کر دیکھیں تو یہ دیکھیں full 3D میں revolve ہو چکا ہے یعنی یہ چاروں طرف سے rounded ہے آپ ساری طرف سے اس کو روٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد top پہ واپس چلتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی revolve object بنانا ہو کوشش کریں top پہ رہتے ہوئے بنا لیں بعد میں اس کو 3D میں جو ہے وہ rotate کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں 3D rotate command کے بارے میں بات کروں گا ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا چاہل جائے کہ کس طرح سے 3D rotate کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائم تو میں نے آپ کو بنا دی آتا ہوں تو ہم چلتے ہیں تو ہم کوئی ایسا object بنا ٹھیک ہے یہ ایک dialog box آج 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 اس پہ بھی انشاءاللہ میں لیکچرز بناوں گا لیکن میں اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کروں گا اس چینل کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے گیٹ نالج کے نام سے میرا ایک چینل ہے گیٹ نالج بھائی یاسر آپ اگر سرچ کریں گے تو میرا چینل آپ کے پاس آ جائے گا کارنلی اس کو بھی سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے جی چلیں یہاں پر ہم سپیشل لائن کا یوز کریں گے جو کہ ہماری ایس پی ایل ہے ایس پی ایل لائن جس کو آپ سپیشل لائن کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ اس میٹریکل شیب ہے چونکہ دونوں طرف سے ایک جیسی ہے میں ایک لائن لوں گا اور میں بالکل اس کے یہاں پر میڈ پوائنٹ میں تقریب بن ٹھیک ہے ایک سیدھی لائن مجھے ڈراغ کرنا ہوگی یہاں سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا ہوگا اب میں یہاں پر ایس پی ایل یعنی سپیشل لائن کا یوز کروں گا ایس پی ایل انٹر دہن آپ یہاں سے سٹارٹ کریں اس پوائنٹ سے ٹریسنگ تھوڑی تھوڑی کرتے جائیں ٹھیک ہے اور آپ اپنے ٹریسنگ کو مکمل ایف ایٹ یہاں پر یاد رکھیں اور تو آپ کا آپ ہونا چاہیے تب یہ ٹریسنگ ٹھیک سے کر پائے گا تو آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ لائن کے آپ نے ساتھ ساتھ ٹریسنگ سٹارٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اب میں زیادہ بولوں گا نہیں آپ جسٹ واش کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹریسنگ ہو رہی ہے جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پھر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کا ہی فائدہ ہے ویسے چلے میرا بھی ہوگا دیکھیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے ویڈیوز بنانے کے لیے ہاں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکتے ہیں اچھا اب میں یہاں تو میری کینسل ہوگی کیونکہ میں الیسٹریٹر میں ٹریسنگ کرتا رہا ہوں وہ مجھے ابھی لگا تھا کہ میں اسی میں کہا رہا ہوں تو میں نے گلتی سے کینسل کر دیا لگانی کمانڈ تھی چلیں بہرحال میں وہاں سے ہی آگے سٹارٹ لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ کیا اب تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں اس کے بعد اس طرف یہ ہم ٹریسنگ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے اور اپنے اینڈ پوائنٹ پر جا کر کے اس کو جوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو لے کر کے اس کے ساتھ آپ یہ جو ٹریسنگ ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ بوٹل ہی یوز کریں بھاریکی کا کام ہے تھوڑا بھئی ٹائم بھی لگتا ہے تو دونوں چیزیں آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوں گی ٹھیک ہے یہ ہلکی سی کرو ہے کوئی تیز کرو نہیں ہے اس لیے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کلک کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہماری کرو سموتھ رہے چلے یہاں پہ میں ڈبل انٹر کر رہا ہوں یہ لائن میں نے ہتم کی اور یہاں سے میں ایک سنگل لائن ال کمانڈ سے لے لیتا ہوں اور اس کے اوپر کلک کر کے بلکل سیدھی لائن میں آرٹھو کو آن کر لیتے ہیں تاکہ سیدھی لائن جو ہے ہماری ڈراؤ یہاں میں نے اس کو کر دیا کلک ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو اس پوائنٹ پر ملا دیتا ہوں اوکے جی اب جسٹ یہ کرنا ہے آپ اپنی بوٹل کو سیلیکٹ کریں موو کر لیں تھوڑا سا سائیڈ پہ تو یہ کچھ چیز ہمارے پاس بن چکی ہے اس کو میں سیلیکٹ ایسے کر کے جے پریس کر کے جوائن کر لیتا ہوں دین ٹی آئر ڈبل انٹر سے اس کو ٹرم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے یہ بھی ساتھ جوائن ہو گیا ہے چلیں اس کو ریوالو کر کے دیکھتے ہیں فیلالباد میں اس کو اچھا ریوی کریں انٹر کریں سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں انٹر کریں اور آپ یہاں پر ایک ایک سیز کا پوائنٹ یہ اور دوسرا یہاں پر دے دیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی ریوالو نہیں ہوا مجھے تھوڑا سا انڈو کرنا ہوگا اس کو انڈو تاکہ یہ اس کی جو سیلیکشن ہے نا یہ میں ختم کار سکتوں یہ ٹھیک ہے اب میں جسٹ اس کو جوائن کر رہا ہوں یہ والی لائن اور یہاں پر یہ والی لائن ٹھیک ہے جے پریس کر دیتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں اب چیک کرتے ہیں کیونکہ اب میری صرف یہ والی لائن یک جانے ٹھیک ہے تو آر ای وی انٹر سلیکٹ اوبجیکٹ آر ریڈی کر لیا تھا چلیں ایکسل دے دیں آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تھری سکسٹی پر میں اس کو انٹر کر رہا ہوں آپ کی یہ بوٹل جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ آپ اس میں ڈیفرنٹ ٹھنگس چیزیں ڈراؤ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سموتھ یہاں پہ میں نے اس کو کرد دینے کی کوشش کی تھی پھر بھی تھوڑا سا فرق میں بھی رہ گیا ہو بہرحال اچھا ہے برا نہیں ہے اتنا برا بھی نہیں ہے آپ بھی ٹرائی کریں ریوالو کمانڈ کو اور اس سے آپ ڈیفرنٹ اوبجیکٹس کو راؤنڈ کر کے دیکھیں میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے فیس بک گروپ کا اس کو جوائن کریں اور اپنا جو بھی آپ پروجیکٹ بناتے ہیں اس میں پیسٹ کیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کی بھی ہیلپ ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کیا کریں اور جو سمجھ نہیں آتا گروپس میں پوچھ لیا کریں ایک دوسرے سے بھی بات چیت کیا کریں تاکہ آپ کو سب لوگوں سے پتا چال سکے اور جو لوگ نہیں ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا گئے کومنٹ کرنا نہیں بھولنا بھی تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو ریوالو کمانڈ کو یوز کریں ایک بہت اچھی کمانڈ ہے یہ اور اس کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ میکینیکل الیکٹریکل کی ڈیفرنٹ چیزیں بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں چھوٹے بوٹے نٹ بولٹ یا پھر اس کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ